میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے سپورٹس انڈسٹری ہے یہ ایک طرح سے ویڈیو گیم انڈسٹری ہے تھوڑا سا پلیز شیئر کیجئے گا آپ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا ایسے پوائنٹرز ہیں جو کہ آپ کو پش کرتے ہیں تو سپورٹ اس بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم پہلے دوسما کا شکریہ مقتصرا یہ کہ یہ بڑی انڈسٹری نہیں دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے اگر آپ گوگل بھی لکھیں ایسپورٹ اس بگر دن ہالی ووڈ تو ریزلٹ سامنے آ جائے گا اچھا جہاں تک خودکشی کی بات ہے نا تحقیق کا بڑا مسئلہ آج کل ہو گئی ہے ٹرنڈنگ میں ٹاپک آیا بس نیوز بن گئی جو جس نے کیس فائل کیا اس کے گھر کا کوئی بچہ نہیں مارا جس نے خودکشی کی ہے ان لوگوں سے بات ہو گئی پب جی پب جی کا کوئی چکر ہی نہیں تھا مسئلہ یہاں پر سب سے بڑا یہ ہے کہ ابھی آ رہا ہے اس کا ایک ورڈ کپ ماؤنٹن ڈیو ریڈ بول KFC you name it اتنے بڑے بڑے سپانسرز نے سپانسر کیا میڈیا بائنگ ہاؤسز جو ہیں اس وقت مجھے بھی فون کر رہے ہوتے ہیں کیا سلسل ہے سب لوگ اپنا پیسہ پاکستان سے کھینچ رہی ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے یوٹیوب کو ایک زمانے میں بین کیا گیا تھا آج تک یوٹیوب سپیس یہاں نہیں آتا یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ سائیکلوجیکلی دماغ ہلا دیتا ہے گلے بھائی کو یہ ریپورٹ دکھاؤ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جا کر ابھی گوگل پر لکھیں ویڈیو گیمز کا دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے تیڈ ٹاک سے لے کر دنیا کی بڑی بڑی ریسرچز ہیں کہ جو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں ان کا دماغ زیادہ تیز چلتا ہے وہ کانفرٹ کو جز کر سکتے ہیں میں پب جی کا پلیئر نہیں ہوں میرا موبائل چیک کر لے نہیں ہے لیکن کیونکہ میں تنگ آ چکا ہوں کہ یہاں پر باپردہ خواتین گھر پہ بیٹھ کے پیسے کماری ہیں اور یہ جو سٹریمنگ کرتی ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے پیسے کماری ہیں کہیں انہیں جانا نہیں پڑتا حریسمنٹ فیس نہیں کرنی پڑتی حکومت کوئی جوب اپرچنٹی تو دیتی نہیں ہے جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی روک رہی ہے یہ ویڈیو گیم ہے ویڈیو گیم ہے یہ ویڈیو گیم آپ کو نظر آتی ہے میں کہتا ہوں جو لوگ کامپیٹنٹ نہیں ہیں ان کو چیک کیا جائے کہیں یہ روکے ایجنٹ تو نہیں بیٹھے ہوئے جو اس طرح کی چیزیں بین کرتے ہیں ورلڈ کپ اس کا آنے والا ہے اور اس وقت ہی آپ نے کہہ دیا جی اس کو بین کر دیتے ہیں بین یہ پھر اچھا یوٹیوب جی زمانے میں بین ہوا آپ کون حساب کتاب دے گا کہ آج تک وہ یوٹیوب والے یہاں نہیں ہے آپ حق حلال کے طریقے پیسے کما سکتے ہیں آپ کس طرح سے بین کر سکتے ہیں اچھا آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی آپ نے کہا تھا کہ اس پابندی سے پاکستان الیکٹرونک سپورٹس میں بلیک لسٹ ہو سکتا ہے ہو گیا ہے ہو گیا ہے یہ جو بابے بیٹھے ہیں یہ جو بابے بیٹھے ساٹھ ساٹھ سال کے اداروں میں ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو نہیں وٹس اپ یوز کرنا آتا تو بھائی ہمارا قصور تھوڑی ہے آپ نے ابھی بلیک لسٹ کر دیا ہے جیسے دیکھیں فیس بوک کی اردنگ کھلی پاکستان میں نہیں کھلی آج گھر پہ بیٹھ کے بچہ کوکنگ کر کے یا کوئی بھی چیز کر کے عورت کما سکتی ہے اس کو بند کر دیا نا اس کا کون ذمہ دار ہے یہ بلیک لسٹ یہاں میں کہہ رہا ہوں یہ چھوٹے موٹی انڈسٹری تھوڑی ہے میرا کیا تعلق بھائی پہلی بات تو یہ نہ میں سٹریمنگ کرتا ہوں گیمنگ کی نہ میرا مجھے تکلیف اٹھتی ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیجیٹل کی ہر چیز کو روک دیا جاتا ہے آپ مجھے کوئی ایک ریسرچ ریپورٹ دکھائیں یہ پی ٹی اے والے اس دن کسی شو میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہمارے پاس ریسرچ ریسرچ ریپورٹ دکھائیں کون سا بندہ کہتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے دماغ خراب ہوتا ہے اچھا امریکہ بھی پاگل ہے باقی ساری دنیا پاگل ہے اچھا اور یہ ساری دنیا بلکل کچھ پاکستان کو سب کچھ پتا ہے پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ان کو سب پتا ہے کرکٹ کی وجہ سے چار خود کچھیاں ہوئی ہیں پچھلے چھ سالوں میں کرکٹ بین کر دی آپ نے کرکٹ کیوں نہیں بین کی کرکٹ کے لیے سپونسر ڈھونڈنا پڑتا ہے یہاں بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ کو پتا ہے جاپان سے لاسٹ یئر ارسلان ایش کے نام سے لڑکا ہے وہ جاپان سے اتنے پیسے جیت کے آیا ہے جاپانی لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو گیم کھیلتے کیسے ہیں ویڈیو گیم کھیلنے سے نقصان گیا گھر میں بیٹھا ہوا بچہ کھیل رہا ہے آپ مجھے خودکشی دکھائیں کس نے کی ہے نام بتائیں بھائی آپ مجھے وہ بندہ دکھائیں جس نے خودکشی کی دیکھیں اس پہ دو پوائنٹ آز آ گئے آپ کی بات بالکل واضح ہو گئی ایک تو یہ کہ خودکشی کے معاملات بالکل الگ ہیں ان کے اوپر تحقیق کریں انویسٹیگیٹ کریں ریزنز کچھ اور نکلیں گے یہ نہیں دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں ریلیونٹ لوگوں کو اس کے بارے میں درست سمت میں پتا ہی نہیں ہے صحیح انفرمیشن ان کے پاس نہیں ہے اسی لیے ایسا ہوگا آپ کوئی خاتون گھر پہ بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیل کے جس پہ شکل نہیں دکھانی پڑتی پیسے کما سکتی ہے آپ حکومت سے بولیں اس طرح کا آلٹرنٹ نکال کر دیں کوئی نکال کر دیں مجھے اور ابھی جو پاکستان گیاروے نمبر پہ رین کرتا ہے پاکستان انڈیا کہیں دور دور تک نہیں ہے اب یہ پاکستان کو جو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے ماؤنٹن ڈیو اور باقی کبھی ٹورنمنٹ کرائیں گے کبھی نظر آئیں گے آپ کو اس کا کون حساب دے گا چلو یہ ٹیمپریری پین دس دن بعد ہٹ گیا لیکن جو نقصان پہنچا دیا ہے کتنا نقصان پہنچا ہے کتنے لوگ اسے آپ کو لگتا ہے کہ اسوییٹر تھے جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت پتا ہو دیکھیں میں ابھی آپ کو بڑی اچھی طرح سے بتا سکتا ہوں کہ سامہ بھی کال کریں جہاں جہاں سے سپانسر لیتا ہے میڈیا بائنگ ہاؤسز نے بڑے بڑے ان سے آپ پوچھیں ماؤنٹن ڈیو یہ جتنے بڑے بڑے سپانسر ریڈ بول اسپیشلی انہوں نے انڈیویزیل لوگوں کو سپانسر کیا پاکستان میں کہ تم ویڈیو گیم گھر سے بیٹھ کر کھلو شرٹ پہنل لو ہماری اب وہ کھینچ رہے ہیں کہ بھائی ایک ملک میں جب سروری بند ہوگا وہاں سے چلے گا نہیں تو کھینچ لے گا چار چار پانچ پانچ لاکھ روپیہ ایک بچہ کماتا ہے گھر پہ بیٹھ کیا شراب بیچے رہے وہ کیا مہندیوں میں جو ڈانس ہو کے ویڈیوز ڈل رہی ہو مفت کا مجرہ چل رہا ہوتا ہے اس کو جا کے روکیں عجیب سی انہوں نے مزاق بنا کے رکھا اور پی ٹی اے کا میں آپ کو ایک علمیہ بتاؤ میرے پاس ایک ایمیل آئی میرے پاس ایمیل آئی کہ وکار زکا ایم مورل کانٹنٹ آپ کے یوٹیوب چینل پر ہے میں نے کہا اچھا جی کہاں دکھائیں انہوں نے مجھے ایک لسٹ بھیجی اس لسٹ میں میمز ہیں ٹھیک ہے کسی نے ویڈیوز ڈانلوڈ کی اور اس کو ایڈٹ کر کے گئی ڈالے میں نے کہا یار آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو اس یوٹیوب چینل کو ایمیل کرنی ہے جس نے یہ اپلوڈ کیا ہے اور اس کے خلاف ایکشنل نے ڈریڈ کر رہا ہے مجھے مجھے بتایا گیا اور ایف آئی ای سائیبرگرائم کے تروں مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سے ہی پیٹیشن میں نے فائل کیا گیا پی ٹی اے کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہیں جو کہہ رہے کسی طرح وکار زکا کو ہدھ کڑیاں لگا کے شاہد مسود کی طرح گھواؤ یہ بہت اچھلتا ہے اب آپ یہ دیکھیں تھیوری کیا ہے تھیوری یہ ہے کہ جو بندہ اگر بول رہا ہے اس کو پکڑیں اس کو ادھر کر دیا جائے اب آپ پی ٹی اے سے صرف یہ پوچھیں کہ بھائی جس نے بین کیا ہے ٹیمپریری بین کیا ہوتا ہے تھپڑ مار کے کہہ رہے ہو مجھے بتاؤ میں نے تھپڑ کیوں مار رہا ہے ٹیمپریری بین کیا چیز ہوتی ہے بھائی دنیا میں آپ نے پیغام دے دیا یہ کسی نے سازش کی ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیں تاکہ انڈین جو جتنے بھی لوگیں وہ آگے آجائے اب کل کو آپ اسے انکومپیٹنس بولیں یا کچھ بھی بولیں یہ جو نقصان ہوگا آپ صرف یہ سوال پوچھئے ہمارے بچے خاص طور پر خواتین جو گھر پر بیٹھ کے پیسے کماری تھی کیا یہ حق حلال طریقے بسے بکار بھائی جسٹ تو انڈرسٹین کیونکہ آپ اس پونٹ کو بار بار ریز کر رہے ہیں کہ خواتین پیسے کماری تھی بچے پیسے کماری تھی کتنا کماری تھی منیمم پچاس ساٹھ ہزار رپیا مہینہ جو بالکل نئے نئے بچے آتے ہیں بالکل نئے اور تھوڑی سی بھی سکلز اگر ان کی بہتر ہو جاتی ہیں تو وہ پیسے پچاس سے ساٹھ ہزار رپے مہینہ اور زیادہ زیادہ جو ہے دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا پرائز کرکٹ تو کوئی کسی کھاتے میں نہیں آتی ایسپورٹس کے سامنے جو بچہ جیت کی آیا ہے دو ہزار انیس میں آپ پوچھے تو جیس جاپان کے بڑے بڑے پلیئرز کو ہرائیا ہے کتنے کڑو روے سلان ایس تمہارے مہمان تھے آپ مجھے بتائیں نا وہ جو بچے چرسوں میں نہیں پڑتا سیگرٹ نہیں پیتا وہ یہاں واقعی الٹی حرکتوں میں نہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا یہ کون ان کو بتا رہا ہے یا کی ویڈیو گیم یہ اسی طرح جیسے ٹرکی کے اندر پرنٹنگ پر بین کر دی بکر بھی سوری بات آپ کی کٹری آپ بات بھی مکمل کیجئے گا دیکھئے ایک طرف تو آثورٹیز کی بات ہے کہ ان کو ایک بلکل کلیر ہے اس وقت یہ کہ ان کو ٹھیک سے معاملات کا اندازہ نہیں تھا کہ کہاں جا کر رکیں گے ڈامیج ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا پھر ان کو اس سب کے بارے میں اندازہ نہیں تھا میں آپ کی بات سے یہ سمجھ پائی ہوں لیکن سر اب تو یہ مسئلہ ہے نا کہ اس وقت ایک جو ایک عام آدمی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دو خودکوشیاں ہوئی تھی وہ اس گیم کی وجہ سے ہوئی تھی تو اس گیم کو نہیں ہونا چاہیے اب دیکھئے ایک طرف تو آثورٹیز ہیں وقار بھائی دوسری طرف ایک عام آدمی ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ لاؤس ہے بالکل نہیں آدمی اچھا جی ہم یہ کریں جی پروپٹی کے جو کرپشن کرنے والے جتنے بابے بیٹھے میں یہاں جو یہاں بزنس کرتے ہیں جن کی شگری ملے جن کی الٹی سی دی چیزیں یہاں چل رہی ہیں ہم ان کو فالو کریں وہ چاہتے ہیں ہم نے جو کرپشن کر کے اپنا یہاں پر بزنس کیا ہے یہ آنے والی نسلے بھی وہی کام کریں آپ مجھے جس نے سوسائٹ کی ہے اس کا انٹریویو لیں میں لے چکا ہوں میں ویٹ کر رہا ہوں پہ پی ٹی اے کیا ڈیسیزن دیتا ہے میں ساری وہ کمپائل کر کے رکھی میں چیزیں کہ ایک دفعہ پی ٹی اے کا فائنل ڈیسیزن آجے اور میں یہ دکھانا چاہتا ہوں جس نے خودکوشی کی وہ کون تھا اچھا ایک منٹ اف کمپلین یا مہندیوں کا ڈانس میں میں کمپلین کرتا ہوں بین کر رہے ہیں اسلامی معاشرے کے اگینسٹ ہے کیونکہ میجورٹی اسے ایکسپٹ کر رہی ہے تو اس لیے ہر چیز اللہ ہو جائے گی کون مجھے آپ بتائیے جس نے خودکوشی کی ہے آپ چیک تو کریں وہ کہاں ہے جس نے کیس فائل کیا وہ کون ہے جس نے کیس فائل کیا آپ ذرا اس سے پوچھیں کہ بھئی تم نے جو کیس فائل کیا ہے تمہارا کوئی مرا ہے تم اگریفٹ پارٹی ہو نہیں ہو کون ہو چیک کریں میں گیرنٹی دے سکتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایجنٹ نکلے گا جو پاکستان کو ای سپورٹس میں برباد کر سکتا ہے یہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کسی کے دل پر یہ خبر نے اثر کیا ایک معاملے نے اثر کیا اس نے سوچا کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں معلومات کی کمی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کیسے پاسبل ہے مطلب اتنے اتنے پتیت کے ساتھ تب کیسے کہہ سکتے ہیں وہ مرا کون ہے وہ تو بتائیں مرا کون ہے آپ کے علم میں نہیں ہے بتائیں میں کہہ رہا ہوں بتائیں مجھے آپ میں کہہ رہا ہوں وہ بچہ وہ ماں باپ وہ فوٹیج وہ دکھائیں پھر میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں آپ نے ظاہر ہے آپ اس کا دوسرا پہلو سامنے لے کر آ رہے ہیں آپ نے اس کا انٹرویو کی that is the reason آپ یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کے یہ پوائنٹ ہے جس نے درخواست دائر کیے جس کے درخواست پر یہ ہوا جس کے کہنے پر یہ ہوا وہ کوئی کونسپریسی کر رہے ہیں آپ کے یہ پوائنٹ ہے اس کا اس کا تعلق کیا ہے مرنے والوں سے اگر اس کو کوئی بری خبر لگی میں پھر چیننج کرتا ہوں پوری دنیا کے اکانومیس آپ کی ریسرچ کیا ہے پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی ریسرچ کیا ہے اس کا تعلق کس سے ہے اس نے کیوں کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں 9 جولائی کو لہور ہائی کورٹ کا آرڈر آم ہے تو عوری بل کوٹ جب آرڈر دے دے گی اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں کوئی نہ کوئی بات کریں گے کیونکہ خود میں کوٹ میں سے گیا باؤں جو شواہت کیونکہ میڈیا کو پھر یہ سمجھا تھا اچھا پبلسیٹی سٹنٹ کرنا چاہ رہے تھے اچھا چھیک ہے اس گفتگو کو ہم ہی روک دیتے ہیں مکار بریز آ رہے ہیں ابھی معاملہ کوٹ میں ہے لے جوانچھا